موسیقی 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 تو یہ کوئی پہلی آواز نہیں ہے جو اس طریقے سے لیکن ایک سنتکار کی طرف سے چونکہ سنتکار ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کچھ ہمارے خلاف کاروائی کر دے کچھ گڑبڑ نہ کرے ہمیں پریشان نہ کرے اس لئے سنتکار بزنسمن جو ہے عام طور سے جو تاجیر ہے وہ تھوڑا ڈرتا ہے لیکن اب جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تو اب یہ راہل بجاج بولے ہیں تو اس کا ایک پورے ملک پہ کافی اثر ہے حالانکہ عامیت شاہ جو وزیر داخلہ انہوں نے کہا کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ان کی طرف سے بیان آئے اور نہ کسی کو ڈرائے جا رہا ہے یہ تمام باتیں انہوں نے کہیں لیکن اب اپوزیشن کانگریس ہے اس نے حملہ تیز کر دیا گیا اور وہ یہ کہہ رہی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اب سنتکار بھی سامنے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی آواز ہے اور اس کے لئے کر کے کارپوریٹ ہاؤسز میں خاص طور سے کافی حل چل ہے انتہا صاحب کیا مہاراشت میں حکومت بدلنے سے ملک کا ماحول بھی بدل رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشت جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک 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 نومکل کیپٹل ہے یعنی معاشی مرکز ہے ہمارا اور وہاں سارے جتنے بڑے کارپوریٹ گھرانے ہیں اگر دیکھیں تو وہیں پہ وہاں تھی ان کا تعلق ہے اور وہاں اب شیوسینہ کی سرکار بنی ہے اور شیوسینہ نے ان سی پی کانگریز کے ساتھ مل کر کے حکومت بنائی ہے یعنی وہاں بی جے پی کے حکومت نہیں ہے تو ایسے میں تھوڑا بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول ضرور چینج ہوگا وہاں کے جو سنتکار ہیں وہاں کے جو انڈسٹریل لوگ ہیں وہ ضرور شیوسینہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ مرکز سے ضرور دو دو ہاتھ کرنے کی سوچیں گے حالانکہ بہت آسان مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لیکن جس طریقے سے آواز یہ اٹھی ہے اور آہستہ آہستہ جو سننے میں آ رہا ہے کچھ آوازیں اور اٹھ سکتی ہیں تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں اور کانگریز بھی چاہے گی کہ آپ لوگ بولنا شروع کریں کیونکہ کانگریز جو ہے وہ مسلسل اس کے فراق مطلب اس کے فکر میں رہی کہ کہیں سے تو کوئی آواز اٹھے کیونکہ کانگریز جب بولتی ہے تو یہ لگتا ہے ایک پولیٹیکل معاملہ ہے لیکن اگر راہل بجاج بول رہے ہیں تو یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت سیریس معاملہ ہے اور جب ڈاکٹر منموہن سنگھ بولتے ہیں وہ ماہر اقتصادیات ہیں دس سال وزیر آدم رہے ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں اگر ایکنومیکل جب ان کی حکومت تھی تو کسات بازاری کے دور میں یعنی مندی کے دور میں بھی ملک کی گروت کم نہیں ہوئی بلکہ ایک طریقے سے رکی رہے اور پھر آگے بڑھی ایٹ پوائنٹ سیبنٹ تک گئی اور یہ اور اوپر چھوٹی لیکن مودی حکومت میں آپ دیکھیں فور پوائنٹ فائف ہو گئی تو منموہن سنگھ کی بات بھی یہ حکومت نہیں سنتی تھی جبکہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک ذمہ دار شہری کے ناتے کہہ رہا ہوں یعنی سیاسی بنیاد پر میں بیان نہیں دے رہا ہوں لیکن اب یہ جو راہول بجاج کا آیا ہے تو اب اس چیز کو لوگ سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور سنجیدگی سے لینا پڑے گا کیونکہ اب وہ اثر زمین پر دیکھنے لگا ہے فیکشوریاں بند ہو رہی ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دھندے بند ہو رہے ہیں یعنی ہر چیز بادار ہمارا جو ہے وہ فریز ہو رہا ہے جام ہو رہا ہے تو اب آواز جو ہے شاوی صاحب اٹھ رہی ہے اندوز صاحب آخر ملک کا ماحول کیسے دور ہوگا کیا حکومت اس کے لئے کچھ اقدام کرے گی نہیں دیکھیں ملک ملک کے ماحول سے ڈر دور ہوگا اور حکومت کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا صرف بیان دینے سے جیتے کہ امید شاہ جی نے بیان دے دیا کہ نہیں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو صرف یہ کہنے سے میرے خیال سے کام نہیں چلے گا مہدی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک بڑا سمیٹ جتنے ملک کے سنتکار ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے بات چیت کرے ان کے جو مسائل ہیں اس کو سنے اور ان سے مشورہ بھی کرے کہ آخر یہ جو اس وقت ملک مسئیبت میں طور پر ملک گھیرا ہوا ہے کمزور ہو رہا ہے تو آخر ہم اس سے کیسے نکلیں تو ایک دوستانہ جو ہے ان کو ماحول بنانا پڑے گا بجائیے کہ آپ آمیرانہ ماحول بنائیں اور ہر چیز ڈنڈے سے نہیں ہوتی ہے بہت سارے کام جو ہے وہ پیار سے بھی ہوتے ہیں آپ ڈنڈا چلا کر کے آپ ڈنڈا مار کر کے بہت دنوں تک کام نہیں لے سکتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی ایک طریقہ ہے صرف بیان دینے سے نہیں ہوگا بلکہ مہدی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام جتنے ملک کے بڑے انڈسٹریل ہیں ان کی سب کی ایک سممیٹ کرے ایک میٹنگ کرے اور سب سے مشورہ لے اور جانے کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں ان کو جہاں ریلیکس دے نہ ہو کیونکہ دیکھئے ہر سطح پر آپ دیکھیں بہت کرائیسز ہے میں گناہ نہیں سکتا کوئی شعبہ زندگی کا نہیں ہے جہاں پہ کرائیسز نہ ہو آپ مہنگائی کی بات کریں تو آپ بازار میں جائیں تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا پیاز جو ہے وہ کتنی ہے کہیں سڑ رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے بک رہی ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو توازن بگڑ گیا ہے اس کو درست کرنے کے لیے مہدی حکومت کو سب سے بات کرنی پڑے گی سب کو بلانا پڑے گا سب کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور ڈنڈا چھوڑ کر کے پیار سے بات کرنی پڑے گی میں سمجھتا ہوں تب ہی یہ کچھ بہتری آئے گی بہت بہت شکریہ منتاز صاحب شکریہ ناظرین آج ہمارے ساتھ خاص باتچیت کرنے کے لیے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈکٹر منتاز علم رضوی صاحب ناظرین ہم پھر آجر ہوں گے کسی نائی اہم شخصیت کے ساتھ تک تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی